صلات و السلام علی سید الانبیاء و المرسدین ابل قاسم المصطفى محمد اللہم ویالا محمد محمد معاو ان لفیت خیلیبین اللہ محمد سادو سے چچے ملک عدار مئین من الآن إلى قیام يوم الدین اولا بسیار تشکر میکنم از همه علمای عالی قدر و از مسئولین محترم و از جنابهای فیروز احمد کانسلر محترم کارگیل جنابهای قمر آخوند از همه شخصیتها به شما مؤمنین و همچنین مؤمنات اشق شماست به انقلاب اسلامی ایران از این جهت من هم از طرف خودم و هم از طرف مقام معظم رحبری حفظ الله بسیار سفاسگزار هستم از همه شما عزیزان و محسوسا بانوان محترم که در این هوای سر تشیبا بردن دانش آموزان عزیز از همه شون سفاسگزار هستم احضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اور خطب افتتاہیہ کے بعد محسوس نے عرض کیا کہ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علماء اکرام تو یہاں زحمت کی تشریف لائے مسئولین محترم ایڈمنسٹریشن کے چیف ایکزیکیٹی کانسلر جناب شروز احمد صاحب جناب قمر آخون صاحب اور تمام نومنین نومنات جو یہاں کارگل کے مختلف علاقوں سے انہوں نے یہاں تشریف لائے ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر اس سردی کے موسم میں جہاں بارش اور رولے پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود آپ یہاں جمع ہیں یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ غیرم معظم سے کتنی محبت کرتے ہیں ان سے کتنا آپ ان کو چاہتے ہیں اور انقلاب اسلامی ایران کے کتنے عاشق ہیں در حقیقت میں اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کتنی محبت ہے اور خاص کر ہماری بہنی جو یہاں موجود ہیں اور از اونان زحمت فرمایی اور سٹوڈنٹس بچه بھی یہاں موجود ہیں میں آپ سب کا پہه دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں من ممکن از اسم بعضی از افراد رو نبرده باشم همه ی علماء آیالی قدر و همچنین سیاسیون آیالیت و بقیه هر کسی که تشریف آوردن در این جا از جاهای مختلف کارگیر هم از معسیسه یابود امام خومنی و از جمعیت اسناعشریه مدرسه اسناعشریه و همچنین از انجمن صاحب الزمان و سایر انجمنها و معسیسات و حیعات از بسیج و سایر جاها که تشریف آوردن بسیار من سفاس گذارم و همچنین از مؤمنینی که از لح تشریف آوردن بسیار من سفاس گذار هستم و شرمنده هستم که در این هوای سرد شما خیلی زحمت کشیدید حضرت حضرت تایر میں به سبک نام نلی پایم نلی پایم لیکن میں تمام علماء اکرام کا شکری عاده کرتا ہم که قدردانی کرتا ہم امان خمینی مموریل درست که افراد علماء اکرام مدرسه اسناعشریه انجمنه صاحب الزمان اور دوسرے محسسات اور انجمنه اور جتنے بسیج اور تمام انجمنه اور محسسات جو ہیں اور جو مؤمنین یہاں تشریف لائے ہیں اور لے سے بھی افراد آئے ہیں میں سب کا اپنی طرف سے بھی شکریہ عادہ کرتا ہوں اور مقام موظم رہبری کی طرف سے بھی شکریہ عادہ کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں معذرت چاہتا ہوں کہ اس کھنٹ کے موسم میں سردی کے موسم میں آپ لوگوں کو زحمت ہوئی لہذا میں شرمندہ ہوں من سلام رہبر آلی قدرین قلب حضرت آیت اللہ روزمان خامنین و خدمت شما ابلغ اللہ من دو هفته قدر در ایران بودم به مقام حضر مرحبری ارز کردم که من امسال برای اولین بار میخوام برم به یک منطقی که این منطقی از نظر مساحت کوچک ولی از نظر ثقافت خیلی بزرگ و در حقیقت جایی میخوام برم که ایران کوچک است جایی میخوام برم که مردم اونجا در دل کوهستان عشق به شما دارد و علاقه به شما دارد گفتم میخوام برم به کارگیر فرمودن که سلام من و خدمت مؤمنین و همجین بانوان اونجا برسانید و در اون گذشته هم که کمک های شما برای سلیزدگان ایران بود در چند سال قبل اون مقمن وقتی که خدمت مقام عظم رحبری گفتم اینها کمک های مردم کارگیل هست اینا تلاها جواهرها پولها ایشان پرمودن بارک اللہ فی کارگیل بارک اللہ فی کارگیل این جمعه ایشان بود گفتند خدا به این کارگیل برکت بده چقدر مردم عزیزی هست تقریبا دو هفته پہلے اون مقام موضوع رحبری که خدمت به برچه دا تو اون که خدمت به من یه عرض کیا دا کہ میں کچھ دنوں بار سال جو ہے میں اس علاقے میں جاؤں گا کہ جو مسافت کے لحاظ سے تو کم ہے لیکن ثقافت کے لحاظ سے بہت بلاندھا ہے بہت عظیر ہے اور مقام موضوع رحبری کی چاہنے والے عاشقی ہیں وہ رہتے ہیں بہاوں کے دامن میں وہ رہتے ہیں لیکن آپ سے بے پناہ عشق کرتے ہیں انخلاب سے عشق کرتے ہیں لہذا رحبر موظوع نے اس وقت فرمایا تھا کہ میرا سلام ان کی خدمت میں پیش کریے گا اور ان کی جانب سے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ اور جب ایران میں سہلاب آیا تھا تو آپ حضرات کی طرف سے بے پناہ مدد کی گئی تھی پیسہ دیا گیا تھا بہت صرف شہران نے لوگوں نے افتلاع و جاہرات دیا تھا اپنے گہنے دیا تھے یہ بھی جب ان نے مقام موضوع رہبری کی خدمت میں پیش کیا تھا ان کو بتایا تھا تو اس بخش میں بودی ملزم کردی یہ کہا بارک اللہ فکر کردی بارک اللہ فکر کردی لہذا وہ مطلب تلاتون روزنش که و آپ نے روزنش نایی رکھتی ان کا خصوصی سلام منو نے کہا تاج و مینیار کی خدمت میں پیش کردی طبق برنامه رزی که شده انشاءاللہ در مراسم سال گرده رحلت حضرت امام خومئی رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ من از نزدیک خدمت شما مؤمنین در مناطق مختلف انشاءاللہ میرسم و همچنین به دست بوسی علمای حالی قدر و زیارت شما بزرگان انشاءاللہ میرسم از نزدیک طبق همون برنامه و انشاءاللہ خداوند دلهای شما رو روشن هست روشن تر بکنه به ایمان شما رو انشاءاللہ قبی تر بکنه انشاءاللہ حضرت جیسا کے پروگرام ہے امام خومینی رحمت اللہ علیہ کی برزی کے موقع پہ میں آپ تمام حضرت سے روبروں ہوں گا اور مختلف مقامات پر ملاقات ہوگی اور علماء کی خدمت میں حاضری کے ساتھ ان کی دس بوسی کروں گا اور آپ تمام منین کی زیارت کروں گا خداوند دلم محبون گو ترقی آتا کرے محبون که دل روشن هست روشن تر کرے محبون با ایمان هست محب که ایمان قامی تر میبنی امیشب چون شب جمعه هم برای شادی روح ارباح طیبی شهداء اسلام و هم روح بلند حضرت امام خومینی و همچنین این عزیزی که اخیرن از زاد دنیا رفت این فرزند خود آهی سد آرمان نوسفی مرحوم سید فضل الله موسفی برای ایسا لسواب فاتحا مع السلامات بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم